اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج اور ابھی جو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو پورا سن لیا اور اچھے سے سمجھ لیا اور دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو گھریلو جھگڑے ہیں ہماری جو میاں بی بی کی لڑائیاں ہیں وہ بہت حد تک کم اور ختم بھی ہو سکتی ہے گھر گھر کی کہانی ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیگیٹیو سوچ اور پوزیٹیو سوچ یعنی منفی اور مصبت سوچ اور ویسا ہی ماحول ہمارے گھر میں کیسے کریٹ ہوتا ہے کیسے بنتا ہے میں آپ کو سیچویشن بتاتا ہوں گھر کی یہ ہر گھر میں روزانہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں میں صرف ایکزیمپل دے رہا ہوں میاں گھر میں بیٹھے کسی کمرے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں اور بچے سامنے کھیل رہے ہیں اور بیگم فرش پر پوچھا لگا رہی ہے اچانک کچن میں سے دو جلنے کی بو آتی ہے تو بیگم جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بھاگتی ہے اسی وقت میں مین گیٹ پر یعنی دور پر کوئی بیل بجاتا ہے تو میاں اٹھ کر جلدی میں مین دور کی طرف جانے لگتے ہیں تو جلدی جلدی اور گڑھ بڑھ میں جانے کی وجہ سے پوچھے والی بالٹی نظر نہیں آتی اور اس سے ٹکرا جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں یا تھوڑی بہت چوٹ ان کو آ جاتی ہے یہ ہو گئی سیچویشن اب ہر گھر میں ایسی سیچویشن یا اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوتی رہتی ہے اب اس پر دو طرح کے ماحول بنتے ہیں ایک نیگیٹیو اور ایک پوزیٹیو یعنی ایک منفی اور ایک مضبط مضبط اور پوزیٹیو سیچویشن کیسی بنتی ہے کہ بیگم آ کے پوچھتی ہے میاں کو ہرے ارے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی مجھے ماف کر دینا اصل میں دودھ جل رہا تھا میں جلدی جلدی میں کچھن میں بھاگ گئی بالٹی اٹھانا میں بھول گئی مجھے ماف کرنا اور میاں کہتے ہیں یعنی شوہر کہتے ہیں ارے نہیں 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 تمہاری غلطی نہیں ہے دراصل میں ہی جلدی جلدی میں بھاگا اور نیچے دیکھا میرا کام ہے نیچے دیکھنا میں نے نیچے دیکھا نہیں اور میں ٹکرا گیا میں گر گیا میری ہی غلطی ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ ہے مضبط اور پوزیٹیو ماحول اور منفی اور نیگیٹیو شوہر میاں چیخ پڑتے ہیں ارے اوہ اقل کی دشمن یہ بالٹی رکھنے کی جگہ ہے تمہیں اقل ہے کے نہیں ماباپ نے کچھ سکھایا ہے کے نہیں ادھر سے بیگم بھی چیخ کر کہتی ہے اوہ اندھو کے بادشاہ جب ادھر جا رہے تھے آنکھیں دی ہیں نا اللہ نے بڑی بڑی دیکھ سکتے تھے نا کہ بالٹی رکھی ہوئی ہے میں کیا کیا کروں کچن سمالوں بچے سمالوں گھر کا پوچھا کروں شادی کر کے لائے ہیں تو بیوی لائے ہیں یا نوکرانی لائے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے معصوم بچے ہیں وہ یہ سب دیکھتے ہیں براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں اور بچے آج کل جتنا سن کر نہیں اتنا دیکھ کر سیکھتے ہیں ویڈیو کا زمانہ جو ہے وہ زمانے لد گئے جب بچے لیکچر سن کر بیان تقریریں سن کر ان کی تربیت ہوتی تھی آج کل بچے ویڈیو دیکھ کر بلکہ دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے ہم کو بھی ویسے ہی بننا ہے اب گھر میں جو سیچویشن میں نے آپ کو بتائی تھی پہلی سیچویشن بچوں نے اگر دیکھی ہوں گی تو وہ مسکرہ دیں گے اور دوسری سیچویشن اگر وہ دیکھیں گے تو بچے سہم جائیں گے پہلی سیچویشن سے بچوں نے سیکھا کہ بھئی اپنی غلطی مان لو اور مسکرہ دو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ غلطی ریپیٹ نہیں ہوگی اور دورائی نہیں جائے گی اور دوسری سیچویشن سے اور دوسری حالت سے بچے یہ سیکھیں گے کہ بھائی بھول کر بھی غلطی مت کرو ورنہ پیٹے جائیں گے کوٹے جائیں گے اور گھر میں انگار لگ جائیں گی اور بڑے سے بڑے جھگڑے ہو جائیں گے ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہمارے گھروں میں روزانہ ہوتے رہتے ہیں اب ہم پر ڈپین کرتا ہے کہ ہم انہیں مضبط طریقے سے یعنی پوزیٹیو طریقے سے اور پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اس کو حل کرے تو گھر میں امن و سکون ہوگا اور اگر ہم نے اس کو نیگیٹیو اور منفی طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا گھر میں جو ہے آگ لگ جائے گی اور بچوں کی بھی غلط تربیت ہوگی اور اڑوس پڑوس میں آپ کی بدنامی ہوگی تو ہمارے گھر کے اندر ہم امن و سکون اور جھگڑوں کے خالق یعنی اس کو پیدا کرنے والے ہم خود ہی ہے اپنی غلطی کو مان لینا اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کر دینا ان کو بغش دینا یہ دونوں ہی مضبط اور پوزیٹیو رویے ایک مومن کی صفت ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں جو انسان غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے آپ کو کھونا نہیں چاہتا اور میری آخری ایک بات آپ یاد رکھیں ہر سمسیہ کا انتمحل معافی ہے مانگ لو یا کر دو سب ختم یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لو غالب کا ایک شیر ہے جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا مجھے امید ہے کہ آج کی میری چند باتوں سے آپ کو اپنی زندگی کو اپنی گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے میں اور ہیپی بنانے میں تھوڑی سی مدد مل گئی ہوگی میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ